ناظرین دنیا بھر کے جنگی حالات پر گہری نظر رکھنے والے بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کبھی بھی پاک بھارت جنگ ہوئی تو ان دونوں ممالک کی کئی کروڑ سے زائد آبادی بھوک سے مر جائے گی اس کے علاوہ پاکستان کو جنگ کی صورت میں ہر حال میں نصر میزائل بھی چلانا پڑے گا کیونکہ پاکستان کے پاس اپنا دفع کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوگا نصر میزائل چلانا کیوں ضروری ہے یہ کتنی طاقت رکھتا ہے اور کتنی تباہی مچا سکتا ہے ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے سے پہلے ہمارے وہ تمام معزز ناظرین جنہوں نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بروقت موصول ہوتی رہیں ناظرین بھارت پاکستان پر حملہ کرنے اور ارض وطن کو تباہ کرنے کی تیاری گزشتہ تین دہائیوں سے کر رہا ہے اس حملے کے لیے بھارت نے سپیشل اٹیکنگ تیاری کی ہوئی ہے جس کو وہ کول سٹار ڈاک ٹرائن کا نام دیتے ہیں اس تیاری پہ بھارت نے کئی عرب ڈالر کا خرچہ کیا ہے اور اس کے علاوہ کئی لاکھ سپائیوں کو خصوصی ٹریننگ بھی دی گئی ہے بھارت کی اس تیاری میں ہزاروں جدید ٹینک اور اتنے ہی ایڈوانس تیارے شامل ہیں بھرپور جنگی مشینری بھارت نے خرید لی ہے جو پاکستان کے لیے کسی بھی قسم کے خطرے سے کم نہیں بھارت نے یہ ساری مشینری پاکستانی بارڈر سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر نصف کی ہے تاکہ بہت کم عرصے میں کسی بھی وقت حملہ کیا جا سکے چند ہی کلومیٹر پر نصف کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کا کوئی ایٹم بم اس کو تباہ نہ کر سکے کیونکہ صرف چند کلومیٹر رینج کا ایٹم بم ہوتا ہی نہیں ہے اور بھارت کا ڈیفنس سسٹم بھی بہت مضبوط ہے جو ہمارے کسی بھی میزائل کو فضاء میں ناکارہ بنا سکتا تھا کوئی بھی میزائل جو پانچ کلومیٹر سے چار سو کلومیٹر کی بلندی تک چلا جاتا ہے اس کو آسانی سے ناکارہ بنایا جا سکتا ہے بھارت کی کول سٹار ڈاکٹرائن پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ تھی اگر اس کو تباہ نہ کیا گیا یا اس کا حل نہ نکالا جاتا تو پاکستان کو بہت بھاری قیمت چکا نہیں پڑ سکتی تھی اور پاکستان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں کہ ہمارا اسلحہ بھارت کی ڈاکٹرائن کا پوری طرح مقابلہ کر سکے لیکن پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اللہ نے اس ملک پر اپنا خصوصی کرم کرنا ہی تھا لہٰذا پاکستان نے ایک شاہکار تیار کیا جس کا نام نصر رکھا گیا یہ دنیا کے سب سے چھوٹے میزائلوں میں سے ایک ہے اور رینج ساٹھ کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہے اس ایک میزائل نے بھارت کی پوری ڈاکٹرائن کو ناکارہ بنا دیا ہے یہ میزائل صرف پانچ منٹ کے اندر بھارت کی پوری کول ڈاکٹرائن کو نست و نابود کر دے گا کیونکہ اس میں استعمال ہونے والا ایٹم بم اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو توپ سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے ایٹم بم کو چلانے کے لیے یورینیم کی ایک بہت بڑی مقدار چاہیے ہوتی ہے لیکن پاکستانی سائنس دانوں نے چھوٹا سا نیوکلئر ہتھیار بنا کر دنیا کو حیران کر دیا ہے نصر میزائل نے بھارت کے کولڈ سٹار کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے اب نصر سے بچنے کے لیے بھارت کو کولڈ سٹار پاکستان کے بارڈر سے کم از کم سو کلومیٹر پیچھے رکھنی پڑے گی اگر یہ حالت جنگ میں ذرا سی بھی آگے آئی تو نصر کی زد میں آ جائے گی نصر واحد میزائل ہوگا لو جنگ میں ایسے چلے گا جیسے عام روایتی بم چلتے ہیں لیکن اس کی تباہی کروڑوں روایتی بموں کے برابر ہوگی اور پاکستان کے پاس اس کو چلائے بغیر کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہوگا اگر مودی نصر میزائل کے بارے میں مکمل جان لے تو رہتی دنیا تک کبھی بھی پاکستان پر حملہ کرنے کی غلطی نہیں کرے گا نصر میزائل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اتنا چھوٹا ہے کہ ایف سولان اور جی ایف سیونٹین میں بھی نصف ہو سکتا ہے مطلب جب ہمارے تیارے یہ میزائل لے کر انڈیا داخل ہوں گے تو انڈیا کا نقشہ مٹا کر ہی واپس آئیں گے بھارت کے پاس ایسا کوئی بھی ایڈیمی میزائل نہیں جو کسی تیارے میں فٹ ہو سکے نصر ایک کلومیٹر سے بھی کم بلندی سے پرواز کر سکتا ہے اس لئے بھارت اس کو ناکارہ بھی نہیں بنا سکے گا نصر پاکستان کی فتح ہے نصر پاکستان کا غرور ہے نصر پاکستان کا فخر ہے نصر کا توڑ بھارت کے پاس نہیں اور اکیلا نصر پورے بھارت کی موت ہے اللہ ہمارے ملک کو ہمیشہ دشمنوں سے محفوظ رکھے